اور پھر جن سے آزادی یعنی تقسیم جنہوں نے کر کے دی زمین اور پھر تقسیم کے نتیجے میں حاصل خطہ بنا میں پاکستان مزید جاگیریں بنا کر تقسیم کر دیا گیا ان جاگیرداروں اور انگریز کے وفاداروں کے درمیان انہوں نے یوں نہیں کہ فقط اکتفا کیا جاگیریں سمحلنے پر بلکہ اس وفاداری کا مزید ثبوت دیا اور انگریز جو اس سرزمین کو بظاہر چھوڑ گیا تھا اس کی غلامی اس کی نوکری اس کی وفاداری کو اس رئیت میں راسخ کرنے کے لیے اپنی جاگیروں کا استعمال کیا اور انگریز کی غلامی کو پکا کرنے کے لیے پختا کرنے کے لیے اس سرزمین کو استعمال کیا اتنا پختا کر دیا کہ یہی فلاکت زدہ یہی مفلس یہی محروم یہی فقیر یہی توہی دست یہی عدل و انصاف سے محروم یہ جن کے ساتھ غیر انسانی برتو ہو رہا ہے اور جو آج اپنی ابتدائی ضروریات تک سے محروم ہیں انہیں بھی وفادار و غلام بنایا گیا تعلیم کے ذریعے انہیں جاگیرداروں نے آزادی کے بعد آزادی کی سب سے بڑی بنیاد تعلیم ہیں اب پہلے تو آپ تقسیم سے پہلے جس جو تعلیمی نظام تھا آپ کا وہ غلامانہ تعلیمی نظام تھا جو آپ کی زبان تھی غلامانہ زبان تھی آپ اپنے قابض غاصب آقاؤں کی زبان میں تعلیم حاصل کرتے تھے پڑھتے تھے اب تو آزاد ہو گئے ہو کس سے آزاد ہوئے ہو انگریزوں سے آزاد ہوئے ہو یہ کیسی آزادی ہے انگریز سے کہ انگریزی کی محبت دل میں اس طرح سے اشراب کی گئی ہے جس طرح بنی اسرائیل کے دل میں گسالی کی محبت اشراب کر دی گئی تھی جس طرح بنی اسرائیل کے دل میں اشراب کی گئی تھی گسالی کی محبت جانور کی محبت اسی طرح اس غلام قوم کے دل میں اشراب کر دی گئی بھر دی گئی محبت انگریز اور اس کی علامت انگریزی وہ آپ توجہ کریں آزادی کس سے لیے انگریز سے تو یہ انگریزی کیا کر رہی ہے آپ کے ملک میں پھر اگر آپ نے آزادی حاصل کی ہے آپ نے تقسیم کا نام آزادی رکھا ہے آزادی آپ کو مکتب پڑھایا نہیں گیا سمجھایا نہیں گیا اور پھر یہ پچھتر سال جو گزرے اگر اس کو دہائیوں میں تقسیم کریں یا دہائیوں کے بجائے اگر اس کو پانچ سالہ دورانیے میں تقسیم کریں پانچ پانچ سالہ دورانیے میں تقسیم کریں تو ہر آنے والا پانچ سالہ اور ہر آنے والی دہائی میں یہ نکبت یہ ذلت مزید نئی نسل میں راسختر تھی خصوصاً آج کی موجودہ نسل اس کا اگر معاینہ کیا جائے وفا اور محبت انگریز کی خواہ وہ مومن کے بچے ہوں شیعہ کے بچے ہوں سنی کے بچے ہوں دیوبندی کے بریلوی کے صوفی کے بچے ہوں وہ سیکلر کے بچے ہوں وہ مسلم غیر مسلم کے بچے ہوں لیکن ہوں پاکستانی ان کے دلوں کے اندر جتنی محبت انگریزی سے ہے یہ علامت ہے کہ ان کی غلامی راسختر ہو گئی ہے پختہ تر ہو گئی ہے اور یہ جاگیرداروں نے جو آزادی کے بعد یا تقسیم کے بعد جو نظام بنایا تھا وہ نظام ہی آزادی کا نہیں تھا اس کا کوئی رکن آزادی والا تھا ہی نہیں